بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ میڈیسن ورڈ میں ہمارے دوست بن جائیں اور صحت کا خزانہ آپ کے چھوٹے موٹے مسائل جو صحت کے حوالے سے ہیں جو آج کل جس طرح کا انوائرمنٹ چل رہا ہے جس طرح کی ڈپریشن ہے گہمہ گہمی ہے بھاگ دوڑ ہے اس میں میڈیسن ہماری غذا کی طرح بہت اہم ہو گئی اور اس کے بارے میں پروپر انفرمیشن ہونا بہت ہی ضروری ہے بہت ہی ضروری ہے یہ خون کی کمی کا حل ہے آپ کے چہرے کو لال کر دے گی اور یہ بھی بتا دوں کہ جتنی بھی خون کے ریلیونٹ میڈیسن ہیں جیسے صافی ہے خون صاف کرنے والی ہے خون کو بہتر بنانے والی ہے خون کے مقدار کو بڑھانے والی میڈیسن ہیں وہ کوڑی ہوتی ہیں یاد رکھئے گا سو اسے شہر سمجھ کے نہیں استعمال کرنا دوا سمجھ کے استعمال کرنا ارکی امبر بے تہاشا مطلب ارکی امبر ٹائپ کیا خون کو بہتر کرنے والی خون بنانے والی میڈیسن ہمدرد کی آفتاب کرشی کی کرشی کی سلمان دواخنہ کی اویلیبل ہیں لیکن میں ہمدرد کی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ارکی امبر لیں ہمدرد کی اور دو سو اسی روپے کا فامول لائے اور آپ نے کم از کامی سے چالیس دن تو استعمال کرنا ہے اس کا مطلب ہے آپ کو تین پیکڑ لینے پڑیں گے اور ایک پیکڑ دو سو اسی روپے کا ایک ہزار روپے کا نسخہ ہے یہ آپ کا اور آپ کے بچوں کے بڑوں کے اور جوانوں کے تمام مسئلوں کا حل ہے بچوں کو بھوک لے گی وہ زیادہ کھانا کھائیں گے ان کی صحت بنیں گی بڑوں کی یہ جو مسانے کی کمزوری میدے کی کمزوری جگر کی کمزوری ان تمام چیزوں کو حل کرے گا اور نوجوانوں کو یہ ثابی طور پر بہتر کرے گا اور مرتانہ طاقت دے گا ہمدرد ریسرچ لیبورٹی نے اس میں چالیس سے زیادہ انگریڈین ڈالے ہیں جس میں پھلوں کا ساتھ ہے جس میں مختلف قسم کے قیمتی پتھروں کا نچوڑ ہے تو یہ ساری چیزوں کو ملا کے بنایا گیا اور یہ آپ کو طاقت دے گا کہ آپ کو تیس منٹ کم لگیں گے آپ کی جنسی اور مدانہ کمزوریوں کا تمام کا سلوشن کر دے گا لیکن ایک بات کلیر کر دیں اس دور میں اکیلی میڈسن ضروری نہیں آپ نے دیکھا جتنے بھی سلیبرٹی ہیں جتنے بھی سٹار ہیں یا بہتر لگنے والے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ بقاعدہ ریگولر اپنے لیے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ایکسرسائز کے لیے اندکال دیں واک کریں گے جیم جائیں گے پیدل چلیں گے یہ سارا کچھ کریں گے وہ اپنا پانی کی مقدار کو زیادہ پینگی میں نے دیکھا ہے کہ بڑے سلیبرٹی اور ایم این ایم پی ہے یا بڑے لوگ جب کسی شادی میں جاتے ہیں تو وہاں جنگ فوڈ بنی ہوتی ہیں وہ قریب بھی نہیں جاتے وہ کیا کرتے ہیں وہاں پانی پی رہے ہوتے ہیں جبکہ لوگ وہاں ڈیڈ ڈیڈ لیٹر کی بوتلیں چڑھا رہے ہوتے ہیں سوڈا کی احتیاط ہی زندگی ہے وہ آج کا لوگ کم کھانے سے نہیں زیادہ کھانے سے زیادہ مر رہے ہیں اور زیادہ میڈیسن یوز کر رہے ہیں ہر دوسرے بندے کو شوگر ہے میڈیسن یوز کر رہے ہیں تو وہ ساتھ اگر جنگ فوڈ کھائے گا تو کس کا کیا ہو لگا اس کا مطلب ہے چھوٹا چمچ جو ہے آپ کا چھوٹے والا چمچ بچوں کو دیں گے ایک چمچ اور بوڑوں کو بھی ایک چمچ اور نوجوان ایک سے استعمال کریں گے تو دو چمچیں استعمال کریں گے ہر کھانے کے بعد دس پندرہ منٹ بعد آپ دو چمچ لیں گے صبح کے دوپہر کے اور شام کے چودہ دن تقریبا یہ ایک شر بند نکال جائے گا پھر چودہ اٹھائیس دن اور پھر چودہ بیالیس دن کا یہ کورس آپ کا مکمل ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ کے جنسی مسائل کے آپ کی جسمانی کمزوری کے آپ کے ڈپریشن کے میدے کے جگر کے سب فال کو یہ فنکشن کو بہتر کرے گا اور آپ کو بھوک لگے گی آپ کھانا کھائیں گے اور ہیلتی ہو جائیں گے اس کے ساتھ پھلوں کا بہتر استعمال کرنے مالٹ ہے عام ہے خربوز ہے جو بھی ہے آپ نے ریگولر روزانہ کی بنیاد پہ کوئی ایک پھل کھانا ہے آپ نے کوئی ایک سبزی کچھی کھانی ہے مطلب گاجر اویلیبل ہے مولی اویلیبل ہے کیرہ اویلیبل ہے جو چیز موسم کی ہے آپ نے اس کا بھی ایک پیس ایک گاجر لینی ہے جوس جتنا آپ خود نکال سکتے ہیں وہ دکان والا نہیں جو آپ خود بنا سکتے ہیں آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے ہاں اب اہم بات ہے کہ ارکی امبر کو کہاں سے ڈونڈے تو ہر پنسار اچھے سٹور سے آپ کو مل جائے گا حکیم کے پاس بھی مل جائے گا اور عام میڈیکل سٹور سے بھی مل جائے گا مگوانے کے حوالے سے اگر آپ وہ مشکلات ہوں تو آپ سید کا خزانہ کو ایک ٹیکس کریں آپ کو سو روپیا ٹی سی ایس کے چارجز پڑھیں گے اور آپ کی پتے تک یہ پہن جائے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور جھوڑ جائیں سید کا خزانہ کے ساتھ تاکہ میڈیسن ورڈ میں آپ کے مسائل کو حل کیا جائے سکے اور میڈیکل گائیڈ لینڈ دی جا سکے موسیقی